دنیا میں بہت سارے انسان رہتے ہیں یہاں کوئی ایک انسان نہیں ہے بے شمار انسان ہے ہر انسان کا اپنا مزاج ہے ہر انسان کے مزاج کے اپنے تقاضے ہیں ہر آدمی کی اپنی منصوبہ بددی ہے ہر آدمی کا اپنا کام ہے اب آپ اپنا کام اس طریقے سے کریں کہ دوسروں کا نظام متاثر نہ ہو دوسروں کے نظام میں خلر نہ آئے آپ اپنا کام اس طریقے سے کریں ان کے نظام زندگی میں فساد نہ ہو یہ ہی حکمت کا تقاضہ ہے بسا اوقات دین کے کسی حکم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے انسان فساد کا مرتقب ہوتا ہے اب بظاہر تو وہ دین کے حکم پر عامل کر رہا ہے لیکن اس نے صرف ظاہری الفاظ کو دیکھا ہے حکمت کو نہیں سمجھا مثلا تلاوت قرآن کریم انچی آواز سے کرنا یہ ثواب کا کام ہے اب ایک آدمی ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں بہت سارے لوگ آرام کر رہے ہیں یا لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں وہ وہاں بیٹھ کر انچی آواز سے تلاوت شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو دین کا کام کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے لیکن حکمت کے خلاف کر رہا ہے اور اس طریقے سے کر رہا ہے کہ دوسروں کا نظام زندگی اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے دوسروں کے نظام میں خلل ڈالنے کا سبب بن رہا ہے تو یہاں دین کا کام کیا تو جا رہا لیکن حکمت کے بغیر کیا جا رہا ہے